السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کوکوٹ خطاز میں ہوں فاطمہ منیر آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بینہ بوائل کی ہوئے آلو کے پاپر تو اس ریسپی کو آپ گھر پر ضرور رائے کیجئے کہ سمر ہے تو یہ سمر ریسپیز بھی ہے کیونکہ بہت سی تیز دھوپ چل رہی ہے تو اسی لئے آپ اس دھوپ کو فائدہ اٹھا کر آپ پاپر بنا سکتے ہیں بہت ہی کم سمیمے بن جاتے ہیں دھوپ تو کافی تیز ہے تو اسی لئے فوراں بن جائیں گے صرف بنانے کے لئے آپ کو ٹائم لگے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پاپر کو بنانے کی ریسپی کو تو سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک آلو لیں گے تو اس کا چھلکا نکار لیجیگا اور اسے کٹ کر لیجیگا تو چلیے فٹا فٹ کٹ کر لینے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیے فٹا فٹ سے یہاں پر میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا چھلکا نکار لیا ہے اور اسے باریک سو چاپ کر لیا ہے تو آپ بھی اس طرح سے چاپ کر لیجیگا آپ دو سے تین لے سکتے ہیں یہاں پر آلو تو جتنے آپ اپنی کوئنٹیٹی کے حزاب سے لے لیجیگا تو میں یہاں پر ایک آلو کے بناوں گی یہاں پر تو چلیے اس کو آپ جان میں ٹرانسفر کر دیں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا بلکل پانی ایڈ کر لیجیگا اور پھر اس کا ٹھکن لگا کے ایک باری اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیجیگا تو یہاں پر بلکل اچھی طرح سے پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے آلو کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکا ہے تو دردار مت ہونے دیجیے گا تھوڑا سا بھی تو چلیے گیس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر گیس آن کر لیا ہے ہر کڑائی چڑھا دیا کڑائی گرم ہونے ہوتے ہی میں نے یہاں پر آلو کا مکچر آئیڈ کر دیا ہر جار میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کر کے سکندر شامل کر دیا ہے گیس کی فلم کو آپ میڈیم پر رکھئے گا تو یہاں پر میں آلو کے مکچر میں تقریباً آدھا کپ کی جتنا پانی آئیڈ کروں گی کچھ دیر بعد اور آئیڈ کروں گی تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے میں نے یہاں پر آدھا کپ کی جتنا پانی آئیڈ کیا ہوا ہے اس مکچر میں یہاں پر کری لیوز بھی آپ کٹ کر اچھی طرح سے چاپ کر کے شامل کر دیجئے یا پھر آپ کورینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر کری لیوز اچھی لگتے ہیں اس لئے میں نے یہ آئیڈ کیے ہوئے ہیں آدھا چمچ کی جتنی ہی آدھا ٹی سپون آپ زیرہ سکندر شامل کر لیجئے گا وہ دالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا اور ون فور ٹی سپون کے جتنا بیکنگ سوڑا جسے میٹھا سوڑا بھی کہتے ہیں کھانے والا سوڑا وہ ایڈ کر لیجئے گا اور اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا میں نے پانی کا حساب آپ کو بتا دیا ہے کہ آدھا کب ہی آپ پانی ایڈ کیجئے گا تو مکس کرتے جائیے گا گیس کی فلیم کو میڈیم پر ہی رکھیے گا یہاں پر پکتے ہوئے یہاں پر اس کی تھکنس کافی گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ون فوڈ ٹی سپون کی جتنا ایڈ کر لیجئے گا مکس کر لیجئے گا اور اچھی طرح سے مکس کرتے ہو اس کی کنسسٹینسی کو آپ دیکھ پائیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بلکل گاڑا گاڑا آپ نے اس طرح سا اس کا ٹیکسچر رکھنا ہوگا ٹھیک ہے تاکہ پاپڑ اچھے سی کرسپی بنیں گے اور بہت ہی راؤنڈ شیپ بھی اچھے سی لے لیں گے ٹھیک ہے تو اتنا پکا کر آپ کو گیس کی فلیم بن کر دی نہیں ہی آپ پر دیکھ سکتے ہیں مسکریٹ ہو چکا ہے یہاں پر تھوڑا سا ساف کر لوں گی تب تک جب تک یہ تھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ساف کر لیں گے تو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد آپ یہاں پر اس طرح سے ایک چمچ میں اتنا بیٹر لیں گے اور راؤنڈ شیپ اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے فیلہ لیجئے گا تھوڑا سا تو یہاں پر نوائس کیلئے تھوڑا سا آپ کیلئے معذرت چاہتی ہوں لاکڈان ہونے کے باوجود بھی یہاں پر وائک والے کچھ چلتے رہتے ہیں خیر اس طرح سے آپ راؤنڈ شیپ بنا لیں گی جتنا بھی بیٹر ہے آپ کے پاس اس طرح سے آپ پاپر ریڈی کر لیجئے گا تو یہاں پر ایک آلو میں میرے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بارہ پاپر ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اسے آپ کو سن لائٹ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ہوا سے اڑے نہیں اسی لیمانے یہاں پر چیمٹا رکھا ہوا ہے تو تقریباً ایک ہی دن میں یہ بلکل اچھی طرح سے سوک کر ریڈی ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اسے آپ پولیتین سے ہٹا لیجئے گا ٹھیک ہے آپ کوئی بھی کوری جوز کر لیجئے گا اس کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بالکل آرام سے نکل جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب ایک ہاتھ سے نکال رہے ہیں ایک ہاتھ میں فون ہے اسی لیے تھوڑا سا پرابلم ہو رہی ہے تو یہاں پر بالکل نکل چکا ہے تو یہاں پر چلیے پورے آپ کو دکھاتی ہوں پلیٹ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سارے بالکل اچھی طرح سے نکل چکے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بالکل اچھا سا اس کا اوپر دیکھ رہا ہے آپ کو زیرہ نظر آ رہا ہوگا اور کری لیز بھی تو پاپڑ بڑی خوبصورت لگتے ہیں اس طرح سے اگر آپ زیرہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں then you will see some سیٹس ٹھیک ہے تو چلیے تل کے دکھاتی ہوں آپ کو گیس کی فلیم آن کر دی ہے اور تل کے اوپر دال کر اس طرح سے ہم فرائی کر لیں گے تو آپ اسی طرح سے سارے پاپڑ کو فرائی کر سکتے ہیں اور آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو آج آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ بینہ بول کیے ہوئے آلو کے پاپڑ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور مزے میں بھی یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں تو چلیے یہاں پر آپ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اور بنا کر ٹرائی کر کے ٹیسٹ بھی ضرور کر لیجئے گا اور دیکھ سکتے ہیں کرسپی کس طرح سے بنے ہوئے ہیں ویڈیو پسند آتا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا پھر ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکیگا اللہ حافظ